مطالقہ حاصلاتِ تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشک، زبان سناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوں کی طرف پہلی زرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی صفحہ نمبر اٹھائیس پر حاصلِ تعلم اس کا ہے کہ طلبہ متن کو تفہیم، درست تلفز اور ادائی سے پڑھ سکے آپ پہلے عبارت طلبہ سے پڑھائیں اور پھر ان کی روانی، تلفز اور زیرو بم کی اصلاح کریں آخر میں خود پڑھ کر سنائیں یہ مختصر سی عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں بارش کا ننہ قطرہ بادل سے ٹپکا جب اس نے سمندر کی چڑھائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت ہی کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں جب اس نے اپنے آپ کو حکارت سے دیکھا تو ایک سی پی یعنی صدف نے اسے اپنے موں میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پربرش کی تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا دوسری سرگرمی ہے پسندیدہ تفریح مقام پر مختصر مضمون لکھنا یہ بھی لکھائی کے تحت صفحہ نمبر اٹھائیس پر ہے حاصل تعلوم اس کا ہے کہ طلبہ کسی عنوان پر دس سے پندرہ جملوں پر مجتمل کہانی یا مضمون لکھ سکے آپ پیشتریسکے کے طلبہ مضمون لکھیں آپ انہیں ضروری راہنمائی فراہم کریں کہ وہ اپنے مضمون میں تفریحی مقام کے بارے میں کیا کیا شامل کریں گے کچھ راہنمائی تو انہیں اس باپ کا مطن پڑھنے کے بعد ہی مجسد آ جائے گی لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ حدود مقرر کر دیں ان کی راہنمائی کریں کہ ظاہر بات ہے وہ ہر چیز تو نہیں لکھ سکتے تو کیا کیا باتیں ایسی ضروری ہیں جو وہ اپنے اس طرف سے پندرہ جملوں پر مشتمل مضمون میں شامل کر سکتے ہیں یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر آپ کی سماعت کا شکریہ اللہ حافظ